اتر پردیس کے نگر وکاس ویبھاگ کے وشی سچیو ڈاکٹر راجیندر پیسیا نے مہیشہ استحت الیکٹرک بسوں کے بنائے گئے چارجنگ سٹیشن کا اوچک نرکشن کیا اس دوران انہوں نے کاریالے کا بھی نرکشن کیا تتہ بسوں کے رکھ رکھا ہوا چارجنگ کے بارے میں ادھکاریوں سے ورستت جان کاری لی اس کے بعد وشی سچیو نے چارجنگ سٹیشن سے گورکنات مندر تک ایک الیکٹرک بس میں یاترہ کر بسوں کے کاریوں کے بارے میں بس سٹاف اون کنڈکٹر سے جان کاری لی تتہائیہ بھی پوچھا کہ ایک بار میں کتنی یاتری بس میں یاترہ کر سکتے ہیں جس کے سمبند میں وشی سچیو نے بتایا کہ شہر میں پندرہ الیکٹرک بسیں چل رہی ہیں اور جلد ہی ایک سے دو سپتہ میں دس اور بسیں شروع ہونے والی ہیں ان بسوں میں لوگوں کو یاترہ کرنے میں کافی سویدھا مل رہی ہے اس سمبند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے نگر بکاس ویوہاک کے وشی سچیو دکٹر گیانیندر پیسیا نے کہا مل رہی ہے مل رہی ہے مل رہی ہے مل رہی ہے یہ پورا؟ ہاں بلکس ہے یہ زیادہ ہوگا ہے یہاں مینائیں ہیں مینائیں سوڑائیں سوڑائیں اپنیسہ اکتے یہ زیادہ ہوں Rashid اپنیسیں فرت तгляд آپ کی ویال یا کی 해�י موسیقی 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 ملتا ہے یہاں پہ جو ای چارجنگ سٹیشن ہے ہمارا اور پندرہ الیکٹرک بسیں لگے ہوئی ہیں اور دس آگے سے ایک سے دو سبتہ میں پونے شروع ہونے والی ہیں اسی لیے یہاں کا نیرکشن کیا گیا ساتھ میں اس کے چاروں اور ایک ریٹیننگ بول بننی ہے بندھا بننا ہے اس کے لیے بھی نیرکشن کیا گیا اور ساتھ میں جو کانا گوان شاش رہے اور انتیشتی ستھل ہے اس کا بھی بھرمنتہ ہے ای بس کی تو بہت ہی اچھی ویوستہ ہے اور جو کنجسٹڈ روٹ ہیں ان کو ڈی کنجسٹ کرنے کے لیے اور انوارمنٹ فرینلی بھی ہے تو پولیوشن بھی بچ رہا ہے اور لوگوں کو سویدھا بھی مل رہی ہے گاموں میں ایکشلی یہ اربن ٹرانسپورٹ کا سیسٹم ہوتا ہے کہ کس طرح سے اربن ٹرانسپورٹ کو سسٹینیبل بنایا جائے اور فیسیلیٹ کیا جائے اس کے لیے ہوتا ہے تو بھوشن میں یہ اس طرح کا کچھ ہوگا تو وہ کیا جائے گا موسیقی